جیسے کو تیسا عدلے کا بدلہ پاکستان میں بھی کم ہوگا بھارتی صفارتی عملہ پاکستان کا بھارت کے یک طرفہ اقدام کا جواب دینے کا فیصلہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے عملے میں پچاس فیصد کمی کی جائے گی بھارتی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی بھارت کے دہلی میں پاکستانی صفارتی عملے کی تعداد نصف کرنے کے فیصلے پر احتجاج بھارت کو بھی اپنا عملہ سات روز میں نصف کرنے کا حکم بھارت کو بھی اپنا عملہ سات روز میں نصف کرنے کا حکم بھارت نے فیصلے میں لکھا مشیر خزانہ اور وفاقی سیکیٹری خزانہ کی بطور این ایف سی عراقین تائیناتیاں بھی کل ادم قرار دی جاتی ہیں عراقین کا تقرر اور طریقہ کار آرٹیکل ایک سو ساٹھ کے مطابق بنایا جائے گورنر بروچستان صوبائی حکومت کی تجویز پر نئے رکن کو مقرر کریں وزیراعظم کی وزراء کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے چھے باق کی محلت فواد چادری کے انٹرویو کی کابینہ اجلاس میں گونچ عمران خان نے کابینہ ممبران کو متنازے بیانات سے رکھ دیا مشیروں اور معاونین سے دوہری شہریت کی تفصیلات بھی طلب ذرائع کے مطابق عصد عمر نے فواد چادری کے بیان کا معاملہ اٹھایا فواد نے کہا انہوں نے ماضی کی صورتحال پر بات کی تھی بیان سیاہ کو سباک سے ہٹ کر چلایا گیا وفاقی کابینہ میں فیصل وارڈا کی عصد عمر، رزاق داؤد اور ندیم بابر کی پولیسیوں پر کھل کر تنقید اجلاس میں بعض وزراء اور مشیروں کی کارکردگی پر گرما گرم بحث فیصل وارڈا نے کہا کابینہ کے اندر سے لوگ سازشیں کر رہے ہیں کابینہ میں کچھ کہا جاتا ہے باہر کچھ اور کہتے ہیں نہ اہل وزراء سمجھ رہے ہیں کہ وہ وزیر آزم بن چکے وزیر آزم عمران خان فیصل وارڈا کو دوسرے کمرے میں لے گئے پرسکون رہنے کو کہا چھے ماہ بعد حکومت کو ڈھائی سال مکمل ہو جائیں گے حکومت نے ڈھائی سال کے لیے کچھ اہداف رکھے تھے ان اہداف کے حصول کے لیے چھے ماہ کی بات کی گئی شبلی فراس کی پروگرام نائر ایڈیشن میں بات چیت بولے فواد چہدری نے جو باتیں کی وہ نئی نہیں یہ باتیں تو قصہ اپارینہ بن چکی وزیر آزم نے بھی فواد کے انٹرویو کو منفی طور پر نہیں لیا وزیر اطلاعات نے مزید کہا بیس ماہ میں ملک کو پیرس نہیں بنایا جا سکتا فواد چہدری کو متنازے بیانات دے کر رانک لگانے کا شوق ہے شفقت محمود کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو بولے انہیں نہیں علم کے جہانگیر ترین اور اسد عمر نے ایک دوسرے کو نکلوایا شہباز گل نے ہارٹ ٹاک میں کہا فواد چہدری میڈیا کا بندہ ہے وہ آزاد آدمی ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے یہی کر رہا ہے فواد چہدری نے جو کہا اس میں کہیں نہ کہیں اس کی اپنی محرومی بھی شامل ہوگی گلگت بلتستان اسمبلی پانچ سالہ مدت پوری ہونے پر تحلیل میر افضل نگران وزیرعالہ مقرر نوٹیفکیشن زاری نگران وزیرعالہ کا انتخاب سب اکدوش ہونے والے وزیرعالہ اپوزیشن لیڈر اور وفاقی وزیر امور کشمیرو گلگت بلتستان کی مشاورت سے ہوا پیپلز لیبریشن آرمی کی دس رکنی میڈیکل ٹیم کا دورہ پاکستان آئی ایس پی آر کے مطابق میجر جنرل ڈاکٹر یوفیو کی قیادت میں ٹیم نے آرمی چیف سے ملاقات کی آرمی چیف نے اقدامات میں چین کے تعاون کو سراہا حکومت کا حج درخواستیں دینے والوں کو پیسے واپس کرنے کا فیصلہ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی زیر صدارت اجلاس رکوم کی واپسی کا بازابتہ اعلان آج حج فارمولیشن کمیٹی کے اجلاس کے بات ہوگا ادھر سعودی حکومت کا کرونا کے باعث محدود تعداد میں لوگوں کو حج کی اجازت دینے کا فیصلہ روان برص صرف سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اور مقامی شہری حج کر سکیں گے سندھ ہائی کوٹ نے وفاقی حکومت اور دیگر کو شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر عمل درامت سے روگ دیا بیس شوگر ملز نے عدالت سے رجوع کیا عدالت نے قرار دیا درخواست گزار شوگر ملز کے خلاف آئندہ سمات تک کسی قسم کی کاروائی نہ کی جائے وفاقی حکومت سمیت فرکین کو نوٹسز جاری تیس جون کو جواب طلب پنجاب میں فلور ملز کو گندم ریلیز کرنے اور حتمی قیمت کی کابینہ سے منظوری لینے کا فیصلہ وزیراعلا عثمان بوزار کہتے ہیں پنجاب حکومت کے پاس گندم کے وافر زخائر موجود ہیں مارکٹ میں گندم کی قیمت میں استحقام کے لیے ہر ممکن اخدام اٹھائیں گے پنجاب، خیبر پختونخواں اور آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش پشاور اور مانسہرہ میں بادل کھل کر برسے نشیب علاقے زیرہاب، راولپنڈی، چکوار، جہلم، کوٹلی، لاہور، فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں بھی آندھی کے ساتھ بارش قومی کرکٹیم کے دورہ انگلینڈ خطرے میں پڑ گیا مجموعی تعداد دس ہو گئی محمد حفیظ، فخر زمان، عمران خان جونئر، کاشف بھٹی، وحاب ریاض، محمد رزوان اور محمد حسنین کے ٹیسٹ مصبت آئے مساجر ملنگ علی بھی متاثر شاداب خان، حارس روف اور حیدر علی کے ٹیسٹ پہلے ہی مصبت آ چکے برطانیہ میں کواروں کے لیے خوش خبری وزیراعظم بورس چونسن نے شادیوں کی اجازت دے دی شادی کی تقریب میں تیس مہمانوں کو مدعو کیا جا سکے گا برطانیہ میں چار جولائے سے فیملیز کے میل جولت کی بھی اجازت فواد شادری کے انکشافات کی کابینہ اجلاس میں گونج ہے فیصل واجہ کی وزراء پر تنقید فواد شادری نے بیان پر وضاحت پیش کر دی ہے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جس کے مطالق آپ کو آگاہ کر رکھی ہیں دیٹیلز لیں گے فہیم اختر ہمارے صحت موجود ہیں فہیم اتائے گا فیصل واجہ کے جانب سے بھی تنقید کی گئی ہے کیا کہا انہوں نے جی بالکل وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت ہوا ہے اور اس اجلاس میں روٹین کے ایجنڈے کی بھی جو ہے وہ ملزوری دی گئی ہے لیکن اجلاس میں کچھ سیاسی بحث بھی ہوئی ہے اور فواد شادری جو کہ وفاقی وزیر بریس ہینسن ٹکنالوجی ہیں ان کا جو گزشتہ روز کا بیان تھا اس پر کافی گرم گرم بحث ہوئی ہے اسد عمر نے فواد شادری کے بیان وزیراعظم کے سامنے اٹھایا اور وزیراعظم عمران خان نے کابینہ کے راکین کو گفتگو میں احتیاط اور اتحاد قیم کرنے کی بھی دائیت کی ہے اور وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی سخت دائیت کی ہے وزراء کو اور کابینہ کے بیگر میمران کو کسی قسم کی متنازع بات نہ کی جائے فواد شادری نے آج کے اجلاس میں وضاحت دیئے کہ جو میری باتیں ہیں ان کو کنٹیکس سے ہٹ کر جو ہے وہ چلایا گیا ہے اور میں نے ماضی کی بات کی تھی جس کو اب اس کے ساتھ منسلے کیا گیا ہے اجلاس کے دوران وفاقی وزیر فیصل وادہ ابھی اسد عمر اور رضاقزہ اور نبیم بابر کی پالیسوں پر انہوں نے کھل کر تنقید کی اور انہوں نے یہ کہا فہیم یہ بتائیے گا یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصل وادہ جو ہیں وہ برہم ہوئے انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا وزراء کو کس بات پر وہ برہم ہوئے کیا کہا گیا ان کے جانب سے دیکھیں یہاں پر فیصل وادہ نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈپٹی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے عمران خان ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہو وہ وامی سطح پر وہ غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں اور کوبینہ میں کہا جاتا کچھ ہے اور باہر ہوتا کچھ ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کیسے وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں وزیر اعظم نے جب فیصل وادہ کو جزواتی دیکھا تو انہیں علیتہ روم میں لے گیا اور اجلاس کے دوران ہی انہیں ریلیکس کرنے کا کہا اور فیصل وادہ نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ جو ہے وہ دبنے نہیں دیں گے ہمیں ہر طرح کی ریپورٹ ہے کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے تو یوں آج فیصل وادہ بھی سخت برم ہوئے اور انہیں وزیر اعظم عمران خان نے خود ریلیکس کیا اور فواد چودری جو انٹرویو تھا مجھازہ انٹرویو تھا اس پر بھی وزیر اعظم عمران خان نے تمام وفاقی وزراء کو ایندہ محتاط رہنے کی رایت کی ہے اور مجھازہ بیان نہ دینے کی بھی رایت کی ہے اچھا فہیم ایک اہم بات جو فواد چودری کی جانب سے کی گئی تھی وہ یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے جانب سے تمام وزراء کو ایک الٹی میٹم دیا گیا ہے پانچ مہینے کا وقت دیا گیا ہے کہ کارکردگی کو بہتر بنایا جائے اس حوالے سے کوئی گفتکو کی گئی ہے سجلاس میں دیکھیں گاہے بگاہے وزیر اعظم عمران خان اپنے کابینہ ٹیم کے جو ممبران ہیں ان سے کارکردگی ریپورٹس مانگتے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے تمام وفاقی وزراء کو ایندہ محتاط رہنے کی رایت کی ہے اور محتاط بیان نہ دینے کی بھی رایت کی ہے اچھا فہیم ایک اہم بات جو فواد چودری کی جانب سے کی گئی تھی وہ یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے جانب سے تمام وزراء کو ایک الٹی میٹم دیا گیا ہے پانچ مہینے کا وقت دیا گیا ہے کہ کارکردگی کو بہتر بنایا جائے اس حوالے سے کوئی گفتکو کی گئی ہے سجلاس میں دیکھیں گاہے بگاہے وزیر اعظم عمران خان اپنے کابینہ ٹیم کے جو ممبران ہیں ان سے کارکردگی ریپورٹس مانگتے رہے ہیں